کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے بیلنس ہر چیز میں کیا ہے؟ اعتدال ہے اور اس امت کی تعریف کی ہے یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں یہی مضمون ہے کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا وسط کا مطلب بالکل بیلنس عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے وسط ایک ہے وسط آپ نے اردو انگلیش میں سناوگا نا between دو چیزوں کے بیچ کو کیا کہا جاتا ہے؟ between تو جب بھی دو انتہائیں ہوتی ہیں یا دو پوائنٹ ہوں ان کے بیچ میں کوئی بھی پوائنٹ ہو تو اس کو عربی میں وسط کہتے ہیں وسط سین پہ ساکن ہے سین ساکن سکون ہے وسط لیکن جو بلکل میڈل میں ہو بلکل بیچوں بیچ جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بچوں بیچ کچھ اس طرح کے لفظ کہتے ہیں ہاں؟ نہیں سینٹر تو انگلیش میں کہتے ہیں which بچ بھی نہیں کہتے ہیں which کہتے ہیں کچھ اس طرح کہتے ہیں واؤ سائلنٹ ہے اس میں بیچوں بیچ بچوں بیچ تو بلکل جو چیز بچوں بیچ ہوگی اس کو کہا جائے گا وسط وسط نہیں بلکہ وسط سین پہ زبر ہوگا تو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بھائی ویڈیو نہ بنائے لکھا ہوئے نا لکھا ہوئے بھی دیکھو میں وہاں حج کے موقعے پہ میں نے منہ میں بیان کیا اب احرام میں انسان کی کمیز بھی اتری بھی ہوتی ہے عجیب سا بعض دفعہ ایسا ہلیا ہوتا ہے کہ پوری پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں میں وہاں بیان کر رہا ہوں لوگ نیچے سے ویڈیو بنا رہے ہیں بہت برا لگ رہا تھا دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنے کا کام ہے اس کو نیٹ پہ بھی ڈال دیا کس حال میں انسان بیٹھا ہوا ہے آپ کو بس ویڈیو کی فگر ہے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کرو ایک آدمی قمیز اتار کے بیٹھا ہے وہ کبھی چاہے گا کہ میری ویڈیو لوگ نیٹ پہ ڈالیں مجھے اتنا غصہ آیا جس شخص نے بھی ویڈیو بنائی ہے منہ میں پتہ نہیں کون تھا وہ لیکن مجھے بہت برا لگا اتنی عذیت دی ہے کہ قمیز کے بغیر آپ کسی کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیں کون پسند کرتا ہے اس کو لیکن لوگوں نے بنا کے ڈال دی شرم نہیں آتی مجھے تو تھا کہ کہیں اکیلے میں ملے میں بولوں گا آپ نے بہت بے شرمی کا کام کیا ہے ذرا بھی آپ میں شرم اور غیرت نہیں ہے حج کرنے آئے ہو دیکھو کہ کون آدمی کے سولے میں بعض دفعہ احرام میں انسان کی گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں چادنے دائیں بائیں گئی بھی ہوتی ہیں آپ کو بس اپنے بیور بڑھانے کی بڑھانے کا شوق ہے